اوگرہ نے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا الپی جی پانچ روپے فی کلو مہنگی کر دی الپی جی کی قیمت ایک سو بتیس روپے سے بڑھا کر ایک سو سینتیس روپے فی کلو مقرر گھریلو سلنڈر کی قیمت ایک ہزار پانچ سو چونسٹر روپے سے بڑھا کر ایک ہزار چھ سو تیرہ روپے ہو گئی وزیر آزم کی صدارت میں پنجاب کابینہ کے چلاس میں ہم فیصلے عمران خان کا لاہور میں قبضہ مافیا اور تجاوزات پر اظہار تشویش فوری کارروائی کا حکم وزیرہ کو صبح کا دورہ کرنے اور سو روزہ پلان کی نگرانے کی ہدایت پنجاب میں بدنوانی کا خاتمہ سب سے بڑا چیلنج ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی باقی صبحوں کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹر ہونی چاہیے وزیر آزم کا اجلاف سے خطاب صبح بھر میں تین سو تین تالیس عمارات انتہائی حساس قرار محرم میں سنتیس ازار چار سو چودہ مجالس منقض ہوں گی دس ازار جلوس نکالے جائیں گے مجالس اور جلوسوں کو چار در جاتی سیکیورٹی دی جائے گی پنجاب کابینہ نے محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کی بھی منظوری دے دی گزشتہ دس برسوں میں ملدیاتی نظام کو دانستہ مفلوج رکھا گیا نئے پاکستان میں ملدیاتی نظام بھی ترقیاتی کاموں کی احساس ہوگا پنجاب میں کے پی کے سے بھی بہتر لوکل باڈی سسٹم لائیں گے نئے نظام میں اختیارات کے ساتھ سخت مانیٹرنگ یقینی بنائیں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کا محکمہ ملدیات کے جلاس سے خطاب ہمیں دیوالیا معیشت ملی جسے بہتر کرنا ہے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کی طرح سرکاری سکولز کا میار بہتر کریں گے دھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے اس مسئلے کو فوری حل کریں گے ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور شعبے میں بہتری لانی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی نیشنل کالج آف آرٹس کے دورہ پر میڈیا سے گفتگو فیکیلٹی ممبران سے بھی ملاقع پاکستان میں دو سے تین دگری سینٹی گریگ ٹیمپلیچر بڑھ گیا بتیاں جلنے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے محولیاتی تبدیلی سے بچنے کیلئے ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی لینی چاہیے محولیاتی تبدیلی بارے قرآن پاک میں چہہزار کے قریب آیا تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لاہورائی کورٹ بار میں انوارمنٹل کانفرنس سے خطاب ملاوٹ مافیا کی شامت آگئی پنجاب فوڈ آثورٹی نے بڑے ایکشن کی تیاری کر لی جالی اشیہ خورنوش ثابت ہونے پر لائسنس کینسل مقدمہ درج کروایا جائے مظامت کی صورت میں پولیس کی مدد سے ملاوٹ مافیا کو جیل بھیجوایا جائے دی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ڈٹائٹ محمد عثمان نے آپریشنز ٹیموں کو ہدایہ جاری کر دی شہر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھکے ریکٹر سکیل پر شدد چار اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ بین الاقوامی فوڈ ٹیکنالوجی نمائش کا آغاز تین سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی کاروباری داروں کے سٹالز سبائی وزیر سنت و تجارت نیاسلم اقبال نے افتتہ کیا بولے پنجاب میں تباہ حال سنتوں کو بحال کیا جائے گا سنت کے فروغ کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر بھی کام جاری واسا کانٹریکٹ ملازمین کے لیے اچھی خبر واسا انتظامیہ کا کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کا فیصلہ ڈیریکٹر ایڈمن واسا نے تمام ڈیریکٹر سے کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی اور سنف نازوگ بھی کسی سے کم نہیں گریفن انٹر کلب میں جمناسٹک چیمپنشپ کا فائنل ایک سو پچیس مردو خواتین کھلاریوں میں شاندار مقابلے گریفن کلب نے پہلی لکا سکول نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی موسیقی